بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج کا جو میرا لیکچر ہے جو میرا موضوع ہے وہ اس بات پر ہے کہ انسان عزت کی زندگی کس طرح سے گزارتا ہے اور زلت کو لوگ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی نظر میں وہی عزت کی زندگی کیا مانا رکھتی ہے اور ہم دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بندہ کھا وہ ادنا ہے کھا وہ عالی ہے وہ اس کی نظر ہے وہ جس نظر سے جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاؤں گا ابن سینہ کی بہت بڑے فاضل فلسفی عدیب اور کامل استاد ایک دفعہ ان کا مقالمہ ایک بھنگی سے ہوتا ہے اور یہ جو نقل فرماتے ہیں ان کے ایک مصدق راوی ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ابن سینہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی بندہ زندگی میں مجھے قائل نہ کر سکا لیکن ایک بھنگی نے مجھے قائل کر دیا خاکروب نے مجھے قائل کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں گزر رہا تھا اور بھنگی اپنا کام سر انجام دے رہا تھا لیکن ساتھ میں وہ اس بات کی اکاسی کر رہا تھا اس بات کو بتا رہا تھا کہ عزت کی زندگی اس میں ہے جو آپ اپنا کام خود کریں جانک مت اے نفس زلت کی طرف جینا ہے اگر تو با عزت و شرف زندگی جی یہ اس کی بات تھی اب اس نے بات آپ نے فرمایا کہ میں نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ کہاں کا ایک مقابلہ ہے تم اس بات کو حق بے جانب بانتے ہو کہ آپ خاکروب ہو کر ایک عزت کے زندگی گزار رہے اس نے کہا کہ مجھے آپ پہ افسوس ہے کہ آپ جیسے لوگ یہ بات سوچ رہے ہیں کہ آپ اتنے بڑے فاضل فلسفی عدیب ہوتے ہوئے بادشاہوں کے سامنے ہاتھ بندے کھڑے ہوتے ہو اور اس بات کا آپ کو خیال نہیں ہے کہ آپ دوسروں کی چاپلوسی اور خوش آمدی کرتے ہو میں اپنی نیند سوتا ہوں اور اپنی نیند اٹھتا ہوں مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے اور میں اپنی عزت والی زندگی میں خوش ہوں آپ اپنی زندگی گزار رہے ہیں میں اپنی زندگی اور ایک بات میری دھیان سے سمجھ لیجئے وہ بنگی ابن سنہ کو فرماتا ہے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ نوکری سب سے بڑی تزلیل ہے اور اس سے بھی بہتر گدائی ہے لیکن میں ان دونوں چیزوں سے پاک ہوں میں اپنا کام کرتا ہوں اور عزت کی زندگی جیتا ہوں اور میرا یہی مانا ہے کہ ایک بندہ اگر مزدوری کر رہا ہے لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے اس اپنے کام کے اندر وہ عزت کی زندگی گزارتا ہے یہی اس کا کام ہے یہ ہماری سوچ ہے جو بدلتی نہیں ہے جس پہ ہم دوسروں کو گندہ سمجھتے ہیں حالانکہ جو گند اٹھاتے ہیں وہ صاف ہیں جو گند ڈالنے والے ہیں میرے خیال سے حقیقت میں گندے وہی لوگ ہیں اور ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے ہمیں ان لوگوں کی عزت کرنا چاہیے جو ہمارے گند کو صاف کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ